ہیلو اسلام علیکم گوڈ مورننگ این گوڈ ایڈنگ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیری اچھے ہوں گے آج میں آئی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ اور میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو کچھ فرق دکھایا جائے تو میں نے جو ہے وہ سوچا کہ آپ کے ساتھ اپنی پکوڑے کی ریسپی شیئر کی جائے ویسے تو پکوڑے میں میں زیادہ چیزیں نہیں ڈالتی میں نے ایک آلو کاٹے تھے جو بہت چھوٹے چھوٹے جیسے کیا دیکھ سکتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے پیسے سے بہت چھوٹے نہیں کاٹے کیونکہ پھر بچوں کو پیاز کا پتہ چل جاتا تو پیاز نہیں پتہ چلنے چاہیے اور پیاز میں ڈالتی بھی تھوڑے ہوں کیونکہ بچوں کو پھر پتہ چل جاتا اس میں میں نے ڈالی ہے لال مرچ ہری مرچ اور پیاز اور یہ آلو اور اس کے ساتھ ہی میں نے ڈالا ہے سکھا دھنیا دھنیا گرین دھنیا جو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چیزیں ایک تو میں بھول جاتی ہوں بیسن پونے دو کپ اور اس کے ساتھ میں نے ڈالا ہے تقریباً تقریباً تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑی سی اور لال میرچ کہہ سکتے ہیں چلی گارلک ساوس ایک چمچ اور ایک چمچ دو چمچ ساوس کے اور باقی دائی تو جتنی آپ کو چہیئے سے حساب سے آپ اپنی کونٹیٹی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اس میں نبو بھی آئٹ کر سکتے ہیں مگر میں نہیں کروں گی بچوں کا گلانہ خراب ہو جائے تو اینیوے اب یہ بس تیار ہے اور بچے آئیں گے تو وہ کھائیں گے ہی تو جائے کھائیں گے تو ساکتے ہیں آپ جائے کھائیں گے تو جائے تھے ہی تو آہ ہی تو آہ انسزار پہتک ليا د είναι د człowie د ہے د بہتک چه ا اب så مجھے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں موسیقی پاک میں بہت زیادہ پھر ہے اور ساری دوپیر پھر پھر کے شام پانچ ہو گئی اور جب بہت زیادہ تھک گئے تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم گھر جاتے ہیں تو اینڈ میں جو ہے وہ بچوں نے اپنی تصویریں لیں اور انہوں نے خوب ساری تصویریں لیں اور بہت انجوائے کیا اور امید ہے کہ آپ کو آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا نیکس ٹائم تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا بابای سی او ٹھیک کیر